اسمان انفو پوائنٹ کے موزید سامائن السلام علیکم فرن بیا ویدیٰ ظ catalog ویدیٰ فرن بیویسے سemsان اور انتفادی 사� Markt جس کے ان سے بھی کم مارکس ہوتے ہیں اس دوست کا سیلیکشن ہو جاتا ہے اور پھر سے اس شخص کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کی لائف میں فیلیرز کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ہر بار فیل 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 ریجیکٹ اگین اینٹ اگین اتنی بار فیل لیکن پھر بھی یہ شخص رکا نہیں اور آج ہم اس شخص کو چائنہ کے سب سے امیر انسان اور علی بابا کمپنی کے فاؤنڈر جیکما کے نام سے جانتے ہیں اتنا زیادہ فیل ہونے کے بعد جب یہ چائنہ کے اتنے امیر انسان بن سکتے ہیں تو آپ ان سے کم نہیں ہیں آپ کی لائف میں تو اتنی ناکامیاں نہیں ہوں گی آپ کے پاس تو بہت اپورچنٹیز ہیں فیل ہونے کا ڈر اپنے آس پاس بھی مت بھٹکنے دو اگر آپ فیل ہو بھی گئے تو یار کوئی بات نہیں فیل ہونے سے لرننگ اینڈ ایکسپیرینس بھرتا ہے اور اسی ایکسپیرینس اور لرننگ سے سکسیس ملتی ہے تو پھر ان فیلیرز کو یہ اشارہ سمجھو کہ سکسیس ملنے والی ہے اور لگے رہو کبھی ہار مت مانو نمبر ٹو ہے سیلف ایگو دوستو ایک ریسرچ شو کرتی ہے کہ آدھے سے زیادہ لوگ صرف اپنی ایگو کی وجہ سے زندگی میں کچھ بڑا نہیں کر پاتے دوستو ایک دفعہ حضرت عثمان گنی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باغ میں کچھ لکریوں کو اٹھا کر لا رہے تھے جبکہ ان کے کئی گلام تھے کسی نے عرض کی کہ آپ نے یہ کسی سے کیوں نہ اٹھوا لی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں یہ اپنے کسی گلام سے اٹھوا سکتا تھا مگر میری مرضی تھی کہ اپنے نفس کو آزماؤں کہ وہ اسے آجزی سے قبول کرتا ہے یا نہیں دوستو اگر آپ کو چھوٹے سے چھوٹے لیول کا کام کرنا پڑ رہا ہے تو اس ایگو کی وجہ سے یہ مت کہو کہ میں یہ نہیں کروں گا بلکہ اسے کرو اور اپنی ایگو کو ختم کرو ایگو is just like dust in the eyes without clearing the dust we cannot see anything clearly so clear the ego and see the world دوستو آج کل کی یہ biggest companies کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے google amazon apple وغیرہ یہ تھا ان کا گرار یہاں سے ان کی شروعات ہوئی تھی اور آج یہ companies کچھ ایسی دیکھتی ہیں اپنی سوچ کو ہمیشہ بڑا رکھو لیکن شروعات چھوٹے سے چھوٹے لیول سے کرو اور شرماؤ مت اور یہ بھی نہ سوچو کہ لوگ کیا کہیں گے دوستو یاد رکھنا کہ شروعات میں کس کس لیول کے کام کرنے پڑتے ہیں اور آپ کی ایگو آپ کو یہ سب کرنے سے روکے گی لیکن آپ ایگو کو روک دینا نہ کہ اپنا کام شروعات میں کوئی سپورٹ نہیں کرتا شروعاتی جنگ بہت ٹف ہوتی ہے اور اس میں اکیلے ہی لرنا پڑتا ہے لیکن اس مشکل جنگ سے لر کر ہی ہر انسان کامیاب انسان بنتا ہے دوستو یہ ورڈ ای جی او ایگو آپ کا بہت بڑا دشمن ہے اس میں سے ای کو ہٹاؤ اینڈ دین گو تاب تک مت رکنا جب تک کامیاب نہ ہو جاؤ مجھے کمنٹ میں بتاؤ کہ کیا آپ میری ان سب باتوں سے ایگری ہیں اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ وٹس ایپ فیس بوک پر زیادہ سے زیادہ شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بیل بٹن کو آل والی اوپشن پر سیٹ کر لو اللہ حافظ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ